اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو بلوگ ہے وہ کرتے ہیں سٹارٹ فرینڈز ریزی کو ہم نے جو ہے وہ کھول دیا ہے اور ہم آپ کو ریزی کا انٹرڈکشن کرواتے ہیں کہ ریزی کون ہے تو یہ ریز ریزی اس مرگی کا نام جو ہے ہم نے وہ ریزی رکھا ہے اور یہ جو ہے اس کے بچے ہیں سارے اور یہ سارے کے سارے مرگیں اور یہ بڑے ہوں گے ابھی ہمارا ان کو جو ہے وہ رکھنے کا اراد ہے کیونکہ پہلے جو دو تین تھے وہ بھائی نے سیل کر دیئے تھے اس کے ساتھ لیکن ہم یہ والے رکھیں گے اور ہم ان کو جو ہے آگے بڑا کریں گے اور لے کر چلیں گے اور ساتھ وہ دیکھیں وہ جو ہے ویسٹر لیوپ کا ایک چود ہے اور اس کے بعد ہم یہ ان کو دانا ویرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے دوسری مرگی کی طرف جس کے ابھی ابھی چکس انڈوں سے نکلیں تو جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ اس نے چکس جو ہیں انڈوں سے نکال لیا تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی چکس اور اس کے جو ہیں ابھی دو تین دن ہوئے ہیں ان کو چکس دیئے ہوئے اور اس میں سے دو چکس تو ہے وہ مر گئے تھے تو ہمیں اس بات کا افسوس تو ہے لیکن خیر اللہ کی مردی اور یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں ماشاءاللہ اس کے ڈاو سائیڈ پر یہ دیکھیں اس کو بسار ہے ابھی سے چھوڑ دے چھوڑ دے ان کو تو ہم نے اپنے تیسری مرگی کو بھی کھول دیا ہے اور ہم اس کے بھی چکس آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ان کے چکس ہیں اور یہ اپنے چکس کے ساتھ گھوم لیا فرنڈز فاختہ کو جو ہے ہم اس لئے باہر نہیں نکال رہے کیونکہ یہ باہر جب اسمان دیکھتی ہیں تو یہ ایسے پھڑ پھڑانے لگ جاتی ہیں اڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو جب یہ اڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو اس کا یہ پر ہے یہ دیکھیں یہ انجڈ ہے اور یہ جو ہے اپنا پر اس کا جالی میں لگتا ہے تو جس کی وجہ سے دوبارہ انجڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم اس کو آؤٹڈور میں نہیں لے کے جا رہے تو انڈوری اس کی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تاکہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور اس کے جو انڈے تھے ہم نے وہ چیک کی ہیں یہ خراب ہیں اور یہ اس کو پنی بیٹری تو وہ بھی ہم ویسٹ کر دیں گے تو یہ پالتو جانور ہے نہیں اس لئے ہم اس کو لونگ ٹائم رکھ نہیں سکتے لونگ ٹائم ہم اس کو رکھ نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ لگتی ہے آگے پنجروں کے اندر اگر ہم نے اس کو آزاد ابھی کر دیا تو بھی یہ کسی بلی وغیرہ کے نظر ہو جائے گی بلی وغیرہ اس کو کھا جائیں گی اس لئے ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ٹھیک ہو جائے اس کے پر آ جائیں تو ہم اس کے ساتھ اس کے میل کو بھی فری کر دیں گے آزاد کر دیں گے تو علیدیر آپ نے اس کو پانی وغیرہ ڈالا ہے دالے ڈال دی ہے تو پانی ڈالا ہے ہاں تو جلدی سے پانی ڈالو ان کو اور تاکہ اللہ کرے یہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد ہم ان کو آزاد کریں یہ دیکھیں اب یہ پانی لکھیں گے تو کیسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طرح جالی میں لگتے ہیں اور پھر سے انجنڈ ہونے کی ہو جاتے ہیں انڈوں پہ تو بیٹھ رہی نہیں ہے ہم آ جا کے ویسے ہی بیٹھ گئی ہیں تو فرینز ہم آ چکے ہیں اپنی چھت پر ریبٹس کے پاس اور یہ دکھاتے ہیں آپ کو ریبٹس اور جو چھوٹا بھائی ہے وہ لینے گیا گھاس ان کے لیے تو وہ لے کے آتا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو جب تک ہم اس کو کھول دیتے ہیں آجے بھائی رازے آگے بھائی اچھا ایسا کرو اس کو باہر نکالو اور گھاس ہے نا باہر ہی ڈال دو ایک کر کے نکال لو رام سے تو یار ان کو آج نا ہم نے گرینری والی جگہ پر نہیں لے کے جانا اپنی کیونکہ وہاں پر کل بھی اس والے جو یہ بلیک والا ہے نا بچارہ اس کے اوپر نا بلی نے اٹیک کیا تھا لیکن اچھی قسمت تھی کہ بچ گیا بلی سے ہم نے اس کو چھڑا لیا تو روز روز تو مشکل ہوگا اس لئے نا اب دیکھیں گھاس چھوڑ کر وہ اپنا گملے پر لگیا ہوں گملہ کھائیں گے یہ گملے میں جو پودا ہے وہ دیان کرنا پیچھے پاؤں چلو ان کو گھاس وغیرہ کھلاو اگر کھاتے ہیں تو نہیں تو یہ گملہ جو ہے یہ برابر کر دیں گے گھاس دیکھو کھاتے نہیں نہیں تو اندر ڈال دینا یہ تو ان کو تھوڑے دیر یہاں پر کھولتے ہیں اس کے بعد ہم نہ ان کو بند کر دیں گے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہی اللہ حافظ